اگر دنیا کے درختوں کا قلم بھی بن جائے اور سمندروں کی صحیحات تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں نہیں گن سکتا انسان کا سب سے بڑا دشمن گناہ ہے باٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتے ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیچ پسل بنتا ہے جگلے بڑھنے سے پہلے ہی تم اس سے علب ہو جاؤ علم کی مثال دریا کے سی ہے اس میں سے کتنے ہی حرچ کرو گی کم نہ ہوگا کوئی کمزور شخص اگر تمہارے میں عزتی کرے تو اسے معب کر دو اس لئے کہ بہادروں کا کم معب کرنا ہے میں ان لوگوں سے رشک اور حسد نہیں کرتا جن کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے لیکن ان پر رحم آتا ہے جن کے پاس مجھ سے کم علم ہے ہر اچھا کم پہلہ نمکین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو رات دن بہر اور برسفر اور حاضر ملداری اور مطلسی مرضی اور صحت ساہر اور نہا عرض ہر حالات میں یاد کیا کرو جب اللہ تعالیٰ بندوں کے عمال تولینے کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں جسموں میں تبدیلی فرما دے گی اور پھر قیمت کی دن انہیں تول جائے گا جو ملدار کی عزت اور پاکیر کی توہین کرتا ہے وہ ملون ہے جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح چک لے گا جسے پرندہ دانوں کو چک لیتا ہے خسو اور ہشو کا دو رکعہ سیاہی دن والے کے سارے رات کے عبادت سے بہتا ہے حضرت جبرائیل پر ماتے ہیں میں نے پورا دنیا دیکھے ہیں لیکن مجھے پیدا کرنے والے کے قسم میری نگاہوں نے کبھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین اور جمیل نہیں دے